ہم راہول گاندی جی سے اپیل کر رہے ہیں کہ بھائیہ زندگی آپ کی ہے مرحب پچاس سال کے اوپر کے ہو چکے ہیں اکیلہ پر آپ کو کھا جا رہا ہے دیکھئے راہول گاندی سے ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ راہول گاندی ٹرپل تلاخ پر اب تک کیوں نہیں بولے کیوں ڈرتے ہیں وہ کس سے ڈرتے ہیں بولیے نا ٹرپل تلاخ کے اوپر خانون کے اوپر ہم تو کہیں کہ وہ مسلم بھیلا کے انصاف نہیں کر رہے ہیں دوسرا راہول گاندی کبھی موب لنچنگ پر نہیں بولتے راہول گاندی کبھی آج تک تری سیونٹی پر نہیں بولتے آرٹیکل تری سیونٹی ریموول پر راہول گاندی مسلم ریزرویشن پر نہیں بولتے اتنا کیوں ڈرتے ہیں ڈر کی اس بات کا ہے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ان کا ہندوطوہ کا چہرہ سامنے آ جائے اور رہا سوال کے ہم کو یار بولنے کا ہم راہول گاندی جی سے اپیل کر رہے ہیں کہ بھئیہ زندگی آپ کی ہے بھر آپ پچاس سال کے اوپر کے ہو چکے ہیں اکیلا پن آپ کو کھا جا رہا ہے اور اکیلا پن میں انسان کی دل میں یار کی بڑی تڑپ پیدا ہوتی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ راہول گاندی حدرباد میں اگر آ گئے ہیں تو ہم پتا دے دیں گے ہاں پر ببرے حکیم ہیں بہت مشہور حکیم ہیں ان کو بتا لیجئے ایسی کوئی بات نہیں ہے آج چھٹی ہے آج گرو نانک کے نام سے چھٹی ہے کل سنڈے تھا تو میرے ساتھ ہیں اس میں کوئی بات ہی نہیں چھٹی ہے تو کیا کریں گے بھئی گھر میں رہیں گے گھر میں رہنے سے بہتر ہے کہ باہر چلیں دیکھیں دنیا کیسی ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے کون کیسا رہتا ہے نہیں نہیں دیکھئے میرا ماننا یہ ہے کہ بچوں کو جب چھٹی ہوتی ہے نا تو یا تو ان کو سپورٹس کھلوائیے یا پھر ان کو کچھ بولیے کہ بھئی کتاب پڑی ہے یا پھر باہر چلیے دیکھئے بجائے گھر میں رہ کے الیٹرانک ڈیوائسز ہاتھ میں لینا غلط ہے نا تو وہ آپ جو زیادہ سونچ رہے ہیں ہم کیا ہیں پھر نہیں ہم کیا ہیں ارے بھئی ہم کیا ہیں ہم میاں نہیں ہے کیا یہ کونسی بات ہو گئی آپ ہم سے ہمارا ٹائٹل کیوں چھین رہے ہیں ان کو کیوں ہرارے ہیں ارے ان کو ہرارے نہیں ہم جیت رہے ہیں ماں پہ ہم جیتنے کیلئے لڑ رہے ہیں ہمارے مہاں پر سنیں تعلقات ہے نہیں اپنی جگہ پر ہے پچھلے منصفل الیکشن میں ہم نے چار کارپیٹر سیٹ لڑے چار میں ہم نے اٹھائی سزار اوٹھ حاصل کی دو ہم جیتے اور دو مرتبہ شیخ پر جیتے تین مرتبہ ایراغٹا جیتے ہم نہیں لڑیں گے تو کون لڑیں گے اور ہم نائنٹین ایٹی فور سے اس وقت خیرت آباد ویدان صاحب آتی ہم لڑ رہے ہیں ایٹی فور میں لڑے ایٹی نائن میں لڑے نائنٹی فور میں لڑے پھر لڑے چننہ سری سلام لڑے نوین یادب لڑے اب لڑ رہے ہیں تو اس میں یہ کیا بات ہے اور ایک سپورٹسمن رہ کے آپ بھارت کے کیپٹن تھے اتنا ڈر کیوں رہے ہیں آپ آپ نے کبھی کرکٹ بیٹنگ کر بولا کہ میں ملکم مارشل کی بولنگ نئے فیس کروں گا مجھے ایک سلو بولر دیجئے یہ بھائی چناؤ ہے ہم جیتنے کیلئے لڑ رہے ہیں وہ ان کا میدان ان کی تنگ ان کی زمین تنگ ہو رہی ہے تو ہم پہ نشانہ ماننا شروع کر دیئے دیکھئے ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو لوگ زمین پہ جڑے رہتے ہیں تو زمین ان کے ساتھ جڑے رہتی ہے اور جو ہوا میں بات کرتے ہیں تو وہ ہوا میں رہتے ہیں یقیناً چناؤ ہے کوئی چناؤ آسان نہیں ہوتا چاہے وہ لوکل باڈی کا ہو جلہ پریشت کا ہو سرپنچ کا ہو پارلیمنٹ کو چناؤ ہے ہر ایک کو مقابلہ کرنا ہے کر رہے ہیں سب لوگ مقابلہ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تیلنگانہ کی عوام تیسری مرتبہ ان کو مکہ منتری بنائیں اگر ہوگا تو کس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ارے بھئی یہ تو کس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ارے کیسے ہم تو بورے نہیں ہوگا ہم تو بورے نہیں ارے نہیں ہوگا دیکھ لینا دیکھیں نہیں ہوگا نہیں ہوگا ہنگ دیکھنا آپ دیکھ لیجئے اگر نہیں اگر مگر کا نہیں ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا اچھا چلیے نہیں ہوگا آپ بیاریس کے تائیب میں کھڑے رہی ہیں ارے ہوگا ہی نہیں وہ خود اپنے پور فل میجارٹی سے بنا لیں گے خدا نہ خاصتہ ہوا تو خدا نہ خاصتہ نہیں ہوگا ساتھ کھڑے رہے ہیں